ہندوستان کے مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والی بے باک عدیبہ اسمت چختائی کو باد از مرک دفن کرنے کے بجائے نظر آتش کیا گیا جس پر آج بھی تنخیط کی جاتی ہے تاہم اسمت کے رفاقہ کا کہنا ہے ایسا ان کی وسیعت کے مطابق کیا گیا کیونکہ انہیں قبر کی تاریکی سے بے انتہا قوف آتا تھا اسمت کے ہم انصر کہتے ہیں کہ مذہب کے بارے میں اسمت کے قیالات انتہائی گنج لگتے انہیں دوبارہ پیدا ہونے کے نظر یہ یعنی پنر جنم پر پورا یقین تھا 24 اکتوبر 1991 کو اس قبر نے پوری اردو دنیا کو اداس کر دیا تھا کہ اردو کی بے باک اور صاحب طرز عدیبہ اسمت چختائی ممبئی میں وفات پا گئی ہیں اس قبر کے ساتھ ہی ایک اور اطلاعی آئی جس نے اسمت چختائی سے محبت کرنے والوں کو مزید دکھ میں مبتلا کیا اور وہ یہ کہ ان کی میت کو وسیعت کے مطابق سپردقاق کرنے کے بجائے نظر آتش کیا گیا اس بارے میں جگدیش چندر وداون نے بھی لکھا ہے اسمت چختائی موت کے بعد بھی ایک ہنگامے کا موجب بن گئی اور ایک شدید قسم کی بحث چڑ گئی یہ ایک جذباتی قسم کی بحث تھی جس کی شدت و وحدت آج بھی محسوس ہوتی ہے اسمت چختائی کی موت کے دو ماہ بعد جنوری انیس سو بیانوے میں دہلی سے شائع ہونے والے مشہور عدبی جریدے بیسویں صدی نے اسمت چختائی کی یاد میں گوشہ شائع کیا جس میں ان کی وفات پر اردو کے صفحے اول کے عدیبوں کے تاثرات شامل کیے گئے ان تمام عدیبوں نے اسمت چختائی کی لاش کو جلائے جانے پر مختلف آرہ کا اظہار کیا مجرو سلطان پوری نے کہا یہ کیسا سیکولرزم ہے دفنائے جانے کے بجائے جلا دینا کلچرل ویلیوز کو توڑنے کے لیے نہ وہاں پر کوئی پوجہ تھی نہ ہی نماز میں ان کی لاش سوزی پر نہیں گیا سلمہ صدیقی نے جو اسمت چختائی کی جگری دوست تھی اپنے جذبات کچھ یوں پیش کیے میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ انسان کا اپنی روایت سے جڑا رہنا بہتر ہوتا ہے جب بھی ان سے مذہب سے متعلق بات کی تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ جل جانا پسند کریں گی دراصل مذہب کے بارے میں قاس طور پر موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں ان کے خیالات بہت ہی مختلف تھے اسمت کی بیٹی سیما ساہینی نے اس فیصلے کی پس پشت کار فرما جذبے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا انہیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کے نظریے یعنی آوہ گون پر پورا یقین تھا ان کا خود کو نہ دفنانے کا فیصلہ اسلام کی بے حرمتی کرنا نہیں تھا معروف عدیبہ قرطلین حیدر نے اپنی کتاب دامان باغا میں اسمت چختائی کی لاش کو جلائے جانے کا تقابل عدیب نون میم راشد کی لاش کے جلائے جانے سے کیا اور لکھا لندن میں ان کی وفات کے بعد ان کی انگریز بیوی نے ان بیچاروں کو آگ میں جلوا دیا اس معاملے بر نہ اسمت آپا خسوروار ہیں نہ راشد صاحب یہ مردہ بدس زندہ کی دو علمناک مثالیں تھیں یاد رہے اسمت چختائی اکیس اگس انیس سو پندرہ کو اتر پردیش کے خصبہ بدائیوں کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئیں ان کے والد مرزا قسیم بیک چختائی ڈپٹی کلیکٹر کے عودے پر فائز تھے وہ اپنے دس بہن بھائیوں میں نوے نمبر پر تھیں اسمت نے ہوش سمالا تو ان کے بڑے بھائی عظیم بیک چختائی عدب کے میدان میں جھنڈے گار چکے تھے چنانچہ جب انہوں نے لکھنا لکھانا شروع کیا تو اپنے عدبی پسے منظر کی وجہ سے قدم جمانے میں زیادہ دیر نہیں لگی جس وقت اسمت چختائی نے عدبی دنیا میں قدم رکھا تو وہ اردو کی ترقی پسند عدبی تحریک کا نقطہ آغاز تھا پریم چند رخصت ہو چکے تھے اور منٹو کرشن چندر غلام عباس خواجہ احمد عباس اور کئی دوسرے اپنی نگارشات سے اردو عدب کو مالا مال کر رہے تھے اسمت چختائی کے گھر میں لڑکیوں کو عالی تعلیم دلوانے کا کوئی رجان نہ تھا مگر اسمت کی زد اور تعلیم میں ان کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے ان کے والد نے انہیں علیگرد، بادس، لکھنوں سے تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دے دی یہ وہ زمانہ تھا جب ان کی تحریریں عدبی جریدوں میں شائع ہونا شروع ہوئیں اسمت چختائی سے پہلے کئی خواتین عدبی دنیا میں قدم رکھ چکی تھی مگر اسمت کے بے باق قلم نے بہت جلد پوری عدبی دنیا کی توجہ اپنے جانب مبزول کروالی اسمت چختائی کو زبان و بیان پر غیر معمولی دسترست تھی انہوں نے نصر کی ہر صنف میں اپنے نقوش ثبت کیے جن میں افثانہ، ناول، ڈراما، خاکہ، مزمین، سفرناوہ، آب بیتی اور ریپورتاز شامل ہیں اسمت چختائی اردو کی ترقی پسند، عدبی تحریک کے ہر آول دستے میں شامل تھی اسمت غالباً اردو کی پہلی عدیبہ تھی جن کی کسی تحریر پر پاوندی آئد ہوئی اور ان پر فہاشی کے الزام میں باقاعدہ مقدمہ چلا یہ افثانہ لحاف تھا جو بقول اسمت چختائی کے ایک سچے واقعے پر مشتمل تھا اسمت چختائی نے اس مقدمے کا سامنا کیا اور عدالت نے انہیں باعزت بری کیا یہ اسمت چختائی کی ابتدا تھی اس کے بعد انہوں نے سیکڑو افثانے، ڈرامے اور ناولٹ تحریر کیے ان کی سوانہ عمری بھی کاغذی ہے پیرن کے عنوان سے منظر عام پر آئی زندگی تو زندگی، اسمت چختائی اپنی موت کے بعد بھی دنیا کو چوکانے سے باز نہ سکیں اور ان کی وفات کے بعد انہیں سپردے آتش کرنے کا فیصلہ عدبی دنیا میں موضوع بحث بن گیا مشہور عدیبہ، خورت اللین حیدر کے مطابق یہ کہنا کہ اسمت آپا کو ان کی وسیعت کے مطابق نظر آتش کیا گیا بالکل غلط ہے جب ان کی بتیجی مدھت پاکستان سے بھارت آئیں تو فاتحہ خونی کے لیے انہیں اسمت آپا بڑی بہن کی قبر پر لے گئی تھی اسمت آپا نے ایک طرف اشارہ کر کے ان سے کہا تھا دیکھو یہ جگہ میں نے اپنے لیے محفوظ کر لی ہے اصل واقعہ یہ تھا کہ ان کی بیٹی سیما نے ایک ہندو نوجوان سے سیول میریج کر لی تھی اس کا بیٹا اسمت آپا کو بہت عزیز تھا اور وہ بھی اپنی نانی سے بہت محبت کرتا تھا وہ لڑکا خود کو اپنے باپ کی سماج کا ایک فرد گردانتا تھا چنانچہ جب اسمت آپا کا انتقال ہوا تو اس نے ان کو شمشان گھر پہنچا دیا لیکن یہ ان کی بدخسمتی ہے کہ وہ زندگی میں بھی کچھ لوگوں کی طرف سے ملامت کا شکار رہی اور مرنے کے بعد بھی جگدیش چندر وہاون نے اپنی کتاب اسمت چختائی شخصیت اور فن میں لکھا ہے جنازے میں شامل ہونے والوں میں ان کی بیٹیوں اور نواسوں کے علاوہ ڈاکٹر دھرمویر بھارتی پدھیمہ سجدیف کے شوہر سرندر سنگھ اور وشونات سجدیف تھے اسمت کی وسیعت کے مطابق گیٹوے آف انڈیا میں ذرا دور گہرے سمندر میں ان کی بیٹی سیما نے ایک کشتی پر ان کے پھول رکھے اور ان کے نواسے نے انہیں سمندر کے نظر کر دیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا